مردان یونیورسٹی اس کا قصور یہ تھا اور اس پہ شک یہ تھا اس پہ الزام یہ تھا کہ یہ خدا نہ خواستہ گستاخی رسول کا مرتقب ہوا جرم ثابت نہیں ہوا لیکن وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے غصے کے عالم میں اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اب یہاں جو ہم موجود ہیں یہ کوئی قبرستان نہیں ہے یہ ایک پلوٹ ہے ذاتی زمین ہے اس کے گھر بالوں کی اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ پلوٹ مشال خان کے بالد نے اس کا گھر بنانے کے لئے خریدا تھا یہ موقع تو نہیں آسکا کہ وہ اپنا گھر بنتا و دیکھتا اور اس میں رہتا لیکن اپنی آخری آرامگاہ اسی جگہ پہ جو اس کے والد نے اس کے مستقبل کے لئے خریدی تھی ماں پہ آج یہ متکون ہے بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا کسی کو شک کی بنیاد پر قتل کیا جا سکتا ہے اور اگر شک بھی ہے تو انتہائی اس بے دردی اس درندگی کے ساتھ اصول تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں قانون کی پاسداری کرنا سب کا فرض ہے اور اگر اس پہ کوئی شک تھا تو اصول کا اور قانون کا تقاضی یہ تھا کہ اس کے خلاف بازابتہ طور پر کوئی پولیس میں رپورٹ درج کرائی جاتی کوئی شکایت درج کرائی جاتی اس پہ تحقیقات ہو لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں بے شمار واقعات ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ محض شک کی بنیاد پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اور لوگوں کے جذبات کو بھارا گیا اس تمام تر چیزوں کو اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے آغاز ان نے کیا مشال خان کی آخری آرامگاہ سے مشال خان کی گھر جائیں گے اس کے والد کاف سے اس کی والدہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو اس جگہ بھی لے کے چلیں گے اس انیورسٹی میں اس علاقے میں ماں کے لوگوں سے بات کریں گے ماں کے پولیس انتظامیہ سے بات کریں گے کہ آخر ایک انتہائی قیمتی جان اور جیسا کہ اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ جس نے ایک محصول کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا تو یہ تمام در سوالات جو جواب طلب ہیں کوشش کریں گے ہم اس پروگرام میں جاننے کے لئے موسیقی نام دنیا جس وقت ہم موجود ہیں مشال خان کے گھر سوابی کا ایک علاقہ زیدہ گاؤں کہلاتا ہے تازیت کرنے والوں کا تانتہ بندہ ہے اور جذبات لوگوں کے دیکھے جا سکتے ہیں جو افسوسناک علمناک واقعہ ہے جس نہ بھی اس پر افسوس کیا جائے غصے کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے لیکن حمد ہے ان لوگوں کی کہ یہ بیٹھے ہیں نہ صرف لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں ان کی تازیت وصول کر رہے ہیں اور ان سے بات کرتے ہوئے بھی مجھے ایک بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ کیا سوال کریں لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایسے بہادر خاندان کا تذکرہ کیا جائے دکھایا جائے اور ان کے جذبات کو لوگوں تک پہنچائے جائے کہ وہ کیا سوچتے ہیں مشال خان کے والد اقبال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں بہت شکریہ آپ تو تازیت ہماری قبول کریں جو واقعہ ہوا بڑی ہمت ہے آپ کی بہادر آپ کا بیٹا لیکن آپ خود بھی شائر ہیں اور آپ کا بیٹا بھی شروع شائری کرتا تھا کیسے مطلب کیا آپ دیکھتے ہیں کیا ہوا اتنا ہندہ پسندی اتنا حصہ اور یہ سارا واقعہ ہوا کیا پہلے سے اس کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا تھا کوئی اس کو ایسے اشارے مل رہے تھے کہ لوگ اس کے خلاف نہیں میرے خیال میں ایسی بات نہیں تھی پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم کو ایک موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات سے اظہار کر سکے مثلا اس ملک میں ایسا ہے نا کہ بعض جو اندیروں کے علمبردار ہیں وہ روشنیوں کو شکر دینا چاہتے ہیں تو ہمارا تو بیٹا مشال تھا روشنی تھا ٹھیک ہے اس کو ان لوگوں نے ختم کیا لیکن ہمارے ساتھ اب جیدہ بکر اس بات کیے کہ تمام پاکستان کے ہر گھر میں جو نوجوان ہیں وہ ایک مشال ہے تو ہمارے ساتھ اس کی بکر لگی ہوئی ہے کہ وہ ان کو بچائے جائے بس ہمارے کو جو نقصان تھا یا جو ہم نے جو بچپن سے لے کر ابھی تک اس کا جو خدمت کیا تھا یا جو زندگی اس کے ساتھ گزاری تھی تو بس ٹھیک ہے اگر اپنے بیٹے کے بارے میں بتا سکیں کیا کیسا بچہ تھا کیا سوچ رکھتا تھا کیا کرنا چاہتا تھا پڑھ لکھ کے کیا اس کے ارادے تھے کیا ایمیشن تھے وہ تو بچپن سے جو شروع ہوا تھا یہ ہمارے اس کے کمرے میں بھی لوگ پریس والے آئے تھے یا یہ نیوز والے تو اس کا کمرے بھی دیکھا اس کی کتابی بھی دیکھی تو بچپن سے اس کا شوق جو تھا وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ علم کی طرف تھا اور وہ جو ہے نا ایک پرمنبردار بچہ تھا یہ محل لائف میں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا کوئی سخت بات نہیں کی اور خود بہت حلیب تبا یعنی تصاویف کا آدمی تھا اور یہی پرچار وہ گرمے بھی کرتا تھا لیکن اس کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی چونکہ اس نے مجھے کئی بار بتایا تھا کہ میں علم اس لیے حاصل کر رہوں خود کوشش کر رہوں کیونکہ میں اس پر پہنچ ساتھی نہیں کمانا چاہتا ہوں مجھ سے یہ خواق کو مت رکھنا میں چاہتا ہوں کہ میرے میں یہ علم جو ہے نا یہ علم کی روشنی جو ہے نا یہ لوگوں میں تقسیم کا ہوں میں یہ سوال آپ سے پوچھنا نہیں چاہتا لیکن کیونکہ یہ معاملہ آگے چلا اس کے آپ کے بیڑے میں ازلام بھی طرح کیا عائد ہوئے ان کے سوچل میڈیا کے اوپر کچھ ایسے پیغامات آئے جس سے لوگوں کی دلازاری ہوئی اگرچہ اگر ہوئی بھی تب بھی ان کو آپ نہیں پہنچتا کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت کرتے ہیں لیکن اس قسم کی بات تو کوئی آپ کے مشاہدے میں نہیں آئی تھی کبھی جس کی دلازاری ہوئی ہے یا کرائی گئی ہے تو میں ان لوگوں سے معجرات پا ہوں جو لوگ آپ کی طرح ہمارے گھر پر آئے تھے تو انہوں نے اس کے کمرے میں دیکھا کہ اس نے جو چیزیں لائی تھی اس پر لکا بلکل پکے لگے ہوئے دیواروں پر اس کے علاوہ صورت رحمان کا اب بھی آپ جا سکتے ہیں بہت عرصے سے لگا ہوا ہے یا جو اس کے کمرے میں جو لوگ گئے ہیں ادھر مردان میں تو اس نے لکھا ہے کہ حضرت محمد ایسی مسینجر آپ اللہ ہیں اللہ ایسی گریٹس وہ تو جیو والوں نے بھی ثابت کیا ہے بقاہ جو ہے نا ایک آسمی یا ایک لڑکا جو وہ علم کا متعلاشی ہے اس میں کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے جو سچائی کا علم بردار ہے وہ اور اتنے سٹڈی بھی ہے کہ وہ دن کو سولہ ستارہ اٹھارہ کے انٹر سٹڈی کرتا ہے کتاب پڑھتا ہے کلم اٹھاتا ہے وہ اسے تصور کیسے کرے گا لیکن اس ملک میں یہ جو بات ہے کہ اگر آپ کسی کی سچائی یا کسی کی سوچ کو یا علم کو بردارش نہیں کر سکتے اور اس پر یہ الزام جو ہے نہ لگائے تو اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں پر لگی ہوئے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے یہ جو ہمارا دین ہے یا جو ہمارا پیغمبر اسلام تسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اسلام لایا ہے جو حمل اور سلامتی کا پیغمبر تھا تو یہ تو اس کی دن پر بھی یہ لوگ دعا لگا رہے ہیں اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ لوگ دشکرد ہیں کہ جو اتنے صحاب سترے اور فاق اور ایک سوپیت گن کو جو ہے نہ وہ بدنام کر رہے ہیں ہم کیسے اس بات کا تصور نہیں کر سکتے ہیں ظرف ہم پیس پی آبان ہم کے عاشق ہے وہ بھی سوپی تھا وہ پلسفہ پڑتا تھا وہ تصور پڑتا تھا وہ اس نے انجنئرین کیا تھا وہ جرنلزم اور عدد میں آگیا ہم کو بھی پتا لگے کہ شائری بھی کرتا تھا تو یہی بات ہے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں جو خراب بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات ہے اب یہ دیہاتوں تک آ جائے اور ہر ایک آدمی کے ساتھ جو آپ کا جو کچھ نہیں لگتا ہو یا اس سے آپ اپنے مفادات اس خطرے میں ہو اور اس آدمی کے گردن پر یہ الزام جو ہے نہ وہ دا کرو یہ بہت پوری بات ہے اس کو سوشل میڈیا کو چاہیے وکالا کو چاہیے شائر و عدیبوں کو چاہیے ہمارے ریاست ہمارے سٹیٹ کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی اندیروں کی زوج کو روکے ناظرین مشال اور روم کے چچا بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ذراعات کی شکریت کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ کی بات کو آگا ہے السلام علیکم السلام علیکم میرا نام گلزار علیہ سوشل ورکر ہوں اور یہاں کے علیسی جرگے کا ممیمبر ہوں جرگے کا یہ بچیجت ہے بچیجت ہے میرے ہاتھوں میں پڑے بڑھا تھا یقین کریں کہ ہم سب مذہبی کرانے ہیں ہمارا مسلمانیں شکر اللہ رب العالمین اور حقیقی بات یہ ہے کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تو یقین کریں اگر میرے ماں باپی ہوتے نہ تو میں ان کو چھوڑ دیتا کیونکہ نبی کے خلاف بات کرنا اصل میں سیاسی رنگ دیا گیا سارے باقیے کو اپنی دہجگردی کو چپانے کے لیے یہ الزام لگایا گیا بھائی یہ کونسا قانون ہے کہ جہاں کسی کی رائے کی اگر آپ اختلاف کریں وہ اس اختلاف پہ اتنا غصہ ہو کہ دوسرے دس پندرہ بیس دو سو لوگوں کو اٹھائیں اور دن دہارے پاکستان کے رد کو وہ چیلنج کریں تو یہ تو حکومت وقت کو چاہیے آپ جلگے کے ممبر ہیں قانون کو بھی آپ سمجھتے ہوں گے تو جو وقت ماما پہ ترج ہوا جس انہوں کو گرفتار کیا گیا یا پولیس واندجوں کاروائی کر رہی ہے بحثیتے خاندان کے ایک پر کیا آپ ہوتا ہی نہ اس کاروائی سے دیکھیں جی یہ تو حکومت کا فرض ہے اور ہم انصاف چاہتے ہیں جو لوگ غلط کام کرتے ہیں اس میں تو پاکستان کی بھی بدنامی ہوئی اور ہمارے مذہب کی بھی بدنامی ہو رہی ہے ہمیں افسوس اسی بات کا ہے کہ اس پہ الزامات غلط لگائے گئے ماننا تھا ٹھیک ہے سیاست میں ماننا تھا تھا ٹھیک ہے مان لیا اب وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ سب کچھ ہے اور ایک ایسا ادارہ کہ وہاں سے بڑے بڑے لوگ نکلتے ہیں وہاں پہ اگر ایسے دردانہ حملے ہوں گے یہ جو آرمی پبلک اقصول کا معاملہ تھا یہ اس سے کم نہیں اتنے بڑے متعلیم ادارے میں پاکستان کے اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو حکومت وقت کو حکومت وقت کو چاہیے کہ اس پہ وہ ایکشن لیں جو ہاں کچھ ہوا اس کو کوئی بھی شرط رسٹیفائی نہیں کر سکتا لیکن سوال میرا یہ تھا کہ جو اب کاروائی ہو رہی ہے جو تحقیقات ہو رہی ہے پولیس نے آپ سے چیکنن رابطہ کیا ہوگا تو اس سے آپ مطمئن ہے بھی یا نہیں دیکھیں جی ہم تو غریب لوگ ہیں اتنی کونچ ہماری اس وقت ہے نہیں ہم سوشل میڈیا سے اور یہ جو ہمارے چینل ہیں انجیوز سے اور دوسرے عام پاکستانی سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اور ہمیں انساق دلائیں ہم یہ نہیں چاہتے گا کہ آگے کوئی اور مشال بے گناہ انضامات پر لگا کے اس کو قتل کیا جائے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسلام کی بھی سکی ہوتی ہے یہ بات بھی سامنے آئی کہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے پھر جو وزیراعلا بلکل ہم ان سے مطمئن ہیں یہ فیشل انکوائری یعنی کہ عدالت ہی انکوائری ہوگی تو آپ مطلب اس سے مطمئن ہے کہ عدالت کا اچھا جس کی انکوائری کریں بلکل ہم عدالتوں پر کیوں کہ عدالتیں تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر عدالتیں ہیں تو ایسی کاروائیہ کیوں ہوتی ہیں ہم عدالت کو بلکل مانیں گے جو عدالت فیصلے دے گی ہم اس پر یقین ہوگا کیوں کہ پاکستان کے جو آئین ہے اس کے روح کے مطابق تو یہ بیسلہ لوگوں نے نہیں کیا یہ تو دلگردانہ حملہ تھا تو جناب عدالیہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کیس کو آپ جتنا ہائی آلٹ کر سکتے ہیں تو کریں یہ ایک غریب بچے کا سوال ہے آپ کو کیا پتا ہے کہ ہم کیسے ان کے خرچے برداشت کرتے ہیں یقین کانٹرے مانے کہ ہم روٹی کارٹ کے اپنے پیٹ سے روٹی کارٹ کے ان بچوں کو دیتے ہیں اور اگر یونیورسٹی میں بھی ایسے حالات ہوں تو آپ یہ میسید پاکستان کا کیسے جائے گا بار ممالک میں ہم پاکستان زندہ بات کا نہارہ لگاتے ہیں اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ شہید ہوا ہے اور آگے فیصلہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا اللہ کی ادانت میں ان لوگوں کو کوئی نہیں بجا سکے گا آپ سب کوئی بہت شکریہ اسلام علیکم میرا نام ناصر خانے میں انجو منتاجران سینئر نائف صدر ہوں اور مشال خان میرا قزن تھا ہے تو میرا حکومت سے عدلیہ سے وزیراعظم سے اور سب سے میرا یہ اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دلائے جائے بہت شکریہ انصاف دلائے جائے اور بڑی اہم بات کی کہ اگر کوئی شخص ضرم بھی کرتا ہے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ اس کا جرم ثابت ہو محض الزام کی بنیاد کر کسی شخص کو نفثان نہیں موجا جا سکتا اور اگر کسی نے جرم بھی کیا تب بھی یہ کام حضالت کا اور ریاست ایداروں کا ہے کہ وہ اس کو سزا دیں اگر کسی شخص نے قتل کیا تو اس کو پھانسی کی سزا ریاست نے حکومت پاکستان نے دینی ہے کوئی عام شخص میں یا آپ جا کے اس شخص کو نہیں مار سکتے جو سرہ سر قانون کے خلافردی ہے اگر صرف اس کو قانونی نقطے سے دیکھا جائے برحال انہوں نے عدالتی انکوائری کے اوپر اتمنان کا احضار کیا آگے چل کے اور لوگوں سے میں یہ بات کریں گے ناظرین مشال خان کی ہلاکت کے بعد کچھ ایسے بھی چیزیں سامنے آئیں جو ان کے گھر والوں کے لئے رشتہ داروں کے لئے انتہائی دکھ کا باعث تھی مثال کے طور پر یہ علاقے کی مسجد ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں یہاں کے جو امام صاحب ہیں انہوں نے دوران نماز فجر کی نماز کے دوران انہوں نے لوگوں کو بات بدائی اور کہا کہ اگر کیونکہ اس پہ شک ہے کہ وہ قصطافی رسول کا مستقب ہوئا ہے اس لیے اس کے جنازے میں شکل کرتے جائز نہیں ہیں اور جو یہاں کا امام ہے وہ خود اس کے جنازے میں شکل کرتے نہیں آیا یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک شک کی بنیاد پر اہلِ علاقہ میں اہلِ محلہ میں اس قسم کے نفرت کے منافرت میں پیج گونے کی کوشش کی گئی اگرچہ اس کا جرم ثابت نہیں ہوا اور جرم ثابت ہونے سے پہلے اس قسم کی بات کرنا یہ اقتاقتی ہے اس سوچ کی جو ہمارے معاشرے میں سرائیت کرنی تھی ہے اور اس میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ کی ملوث ہیں جو اپنے آپ کو عالمین کہتے ہیں جو لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں امامت کرتے ہیں اور جن کا زیادہ یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں میں امامت کا درد دیں محبت کا درد دیں اور اس کی صورتحال سے ٹکراؤ سے پسادم سے بچانے سے کوشش کریں لیکن جو بات انہوں نے کہی اس سے نہ صرف دل اظہاری ہوئی بلکہ نفرت کے جذبات دھنکے اور خطرہ یہ ہے شک یہ ہے خطرہ یہ ہے کہ اگر وہ اس قسم کی بات کریں تو ان کے گھر والوں کے لیے بھی سیکیورٹی کے خفشات نہاک ہو سکتے ہیں تو امید ہم یہی کرتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہوئی ہے تو اس کی بھی تحقیقات ہو اور اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے کمسکن یہ ضرور کچھ رہ جائے کانون نافذ کرنے والے داروں بھی جانب سے کہ آیا انہوں نے یہ بات کی اور کس بنیان ہو رہی لی ناظرین یہ مشال خان کا کمرہ جس جگہ پر ہمیں اس سکت موجود ہے اور ہمارے ساتھ مشال خان کی والدہ اور ان کی بہن ہیں جو اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتی ہیں بہت ہی مشکل ہے ہمارے لیے بھی اور یقین ہم کے لیے تو ان کے جذبات کا انتاظہ ہم نہیں لگا سکتے جو ان پر پیوز رہی ہے ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتی ہیں کیا پیغام دینا چاہتی ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں اور جو کچھ ہوا بشال ان کا جو باقیہ میں اس کی تصویر تو آپ سے نہیں پوچھنا چاہتا لیکن ایک جوان بیٹے کو کھونے کا جو ہمیں وہ ایک ماں محسوس کر سکتی ہے اور وہ ہی محسوس کرتے سکتی ہے تو اس طریقے سے آپ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالے میں کیا چیز ہے جو آپ کو اپنے بیٹے کی جذائی کا غم برداش کرنے کا حوصلہ دے رہی ہے سویبات سوی پا مرڈ دیر از یا تقاقی کی ملک راگر خور ملاؤ شنز مادر دیر کیا توک ملاؤ شنز اگرز دیر کیمتی بچیو ما پتی دیر غریباگی قبت من اطال limکم ما درو یونو اس بایت از حت اوراسو ما وی دیب اللی ساڑی جور شی اغبائز با ری ساڑی جور شو زباد و تون خیت مطم موسیقی دا ہنگی نورسکی دا چیز دیگی دو مرحبای سر اینجا و جلی کیگی دا غمستان چارتا دا پولیس چارتا دا پولیس چارتا دا چارتا دا غمستان آیا چا دو رو بی رخمان سر اینجا شلی دے بیا دا غدی بیزا تای دا میریو دا غمبی دا سیزا تای خوری شیرید دا خود سا ازش و جلی دا تا یونک و جلی مارک حق دے تو پڑا سی طریقہ نا آدیر ما شو ماغتر ادیر ظلم شویرے زیم بران خان تا درخواس وار بوما شپورا پورا دے زما بیچی طرح انساکوشی او کم کاتلان نام لاشی چام کلی دا گمزوین سازش شویرے تغیل دے سزاور کے دیشی او دا سی پاسان طریقہ نا دا سزاوری ورکی چسن زما زوی سرے ترینیو جو انہوں نے بات کی رہا امی کہہ رہی ہے کہ جب مجھے بتا چلا ہوں کیا تو مجھے بہت بچ ہوا کچھ اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ بہت بڑی 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 کیونکہ ایسا ایک انسان کے ساتھ نہیں ہوتا انہوں نے اپیل بھی کی ہے کہ امران صاحب یا پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ہمارے لیے ہم انسان کا تقاجہ رکھتے ہیں اور ان کی جس طرح سے موت ہوئی ہے اس طرح سے ہم دیمان کرتے ہیں کہ ان لوگوں پہ ساتھی ہو جائے اور مذہب کے ادام سے کسی کو بدنام کرنا یہ بہت بڑی ہلتی ہے بہت بڑی ہلتی ہے اور یہ صفحہ کی ہے تو وہ کیے رہی ہے کہ مشان خان ایسا انسان تھا کہ ہر وقت ایسا انسانیت کی حدمت کرتا ہوں وہ تو امن محبت کا علم بردار تھا اس کا تو مقصد ہی تھا زندگی میں انٹیکلٹی پیس این لب جہاں پر ملو جائتا تھا تو وہی کتاب پڑھتا تھا جو سوپیزم بھی لیٹر ٹھوٹی تھی سوامی کہتی ہے کہ مجھے بہت زیادہ دکھیں اور یہ دکھ میں ایسکلین نہیں کر سکتی اور انہوں نے افیل بھی کیے کہ ہمارے ساتھ انسان ہو جائے یعنی ہم انسان کا تقاہ ذہر ہیں یقیناً انسان تو ملنا چاہیے اور یقیناً ہم سب کی یہی کوشش ہوگی کہ انسان ملیں لیکن یہاں پہ ایک چیز میں یہ کہہتا چلوں کہ یہ ابھی اس وقت تھوڑا جذباتی ہے اور یہ ان کے جذباتی میں نہ بنتا ہے لیکن اس کے ساتھ میرے شاید میں اگر انسان ملیں اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے لیکن جس بے دردی کے ساتھ یا بے رحمی کے ساتھ آپ کے بھائی کو انہوں نے مارا تو شاید قانون اس طریقے سے وہ نہ کر سکے اور اگر ہم ان کے لیول پہ چلے جائیں تو ہمارے میں اور انہوں کو فرق نہیں رہ جائے گا اس کی بات اگر یہ بتا سکیں کہ آخری دفعہ مشاہ سے کب بات ہوئی اور اسے کیا کہا اور کیا لبکہ بکھر آرہا تھا اور آخری ملکات ان کی کبھی زیادہ بنا تری رضی مسکی اغمہ تکی انہوں کو وی ایمی تکیتا در زمبا تری رضی بات بزر زمبی خیری پرچہ میرے جدا ورکم نظبہ در زمبی تری رضی بات اچنا ہپا مرد بڑی جس پر اگر بس دکتا در اگر بس موبری بس دکتا در زمبی تری رضی بات بیانچین میں باندھائی این اگر آپ کو بردی کنم اس میشک میں مجید اس کہتی ہے کہ مشاہ خان کے ساتھ میری جو آخری بات ہوئی تھی تو وہ تین دن پہلے ہوئی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ جمعہ کے دن آؤں گا مطلب جس دن اس کی ڈیٹ ہوئی دیسی دنوں میں کہا تھا کہ میں آؤں گا اور مومہ کو یہ بھی بتایا کہ میں اپنا کام ختم کر کے یا حسنی سے اپنے سامان فیک کر کے میں آو گا اسی ہوئے انتظار میں دار لیکن جبوری تو وہ اس کے جسم دے موت کا چاہر ہے دیکھا در سو ظلم مولی ہوشو دیکھا دا سی دا غصو گناو چھ دوم را ظلم کی دو بیادا غداوی دیو دانش آیا کی دی دیا غاز دپنو رسنیم خوابا مار خاک دنو طول با مری گو موسی صرف خوابا پا دیم چھ دا دے مڑو پاو دا سی سانسار کردن جدی سو چکی دیش اغتا خو بلد خبر دوم را سزا ملاو شو او چی دا دوم را ظلم کردن دیکھا بکم سزا ملاوی دی کنا دا سزا بسیرف غریب بندلوی کی امیرانانون اغتا سزای یا با دک تا خلق چی کمراغل دی با یو ما شون باندیو وصا خلق با خلق دی دا انصافو دا انصاف ندی اغتا دا ستا 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 را او جو مانوش دا تا ستا سرم آده با نمطبا ستا 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 سو موسیقی 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 تو یقیناً وہ لوگ تو ہیں جنہوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا لیکن اگر ان کو سزا نہیں ملتی اس غریب گھرانے کو اس مجبور بے بس گھرانے کو انصاف نہیں ملتا تو قصور وار اس دنیا میں اور آخرت میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس وقت حمران ہیں جو اس وقت طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا فرض ہے کہ اس خاندان کو انصاف دلائیں اور ان درندوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں جس نے ایک انسانی جان کو اتنی بے دردی سے ختم کیا ایک بقفہ لیتے ہیں بقفے کے بعد ہمارا پروگرام جاری رہے گا ساتھ رہیے گا دکٹر صاحب ہمارے گھر بار بار پولیو والے آ جاتے ہیں بچوں کو بار بار کترے پیلانا ان کے لیے نمشان دیا تو نہیں ہے دیکھیں اس پولیو کی ویکسین میں کوئی بھی ایچی چیز نہیں ہے جو مدرس دہتے ہیں اور یہ بات انتہائی بسوق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ پولیو کے ڈروپس ہیں یہ دنیا کی بہترین لیبارٹریز میں سیسٹڈ اور ٹرائڈ ہیں اور آپ جتنی لفعہ بھی سال میں اپنے بچے کو پولیو کے ڈروپس پیلائیں اس سے اس کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے اور پولیو سے بچاؤ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اس کی صحیح کو کسی کی شب کا کوئی خطرہ نہیں یاد رکھتے جب بھی صحیح محافظ آپ کے گھر آئے تو ہر بچے کو پولیو کے کترے ہر مہم کے دوران ضرور پیلائیں موسیقی 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 وزیراعلا پنجاب محمد شہباز شریف کا عوام دوست ویجن بنیاد بنا کی خدمت مرکز کے قیام کی جہاں مختلف سرکاری محکموں کی سترہ خدمات تک عوام کی آسان اور تیز تر رسائی ایک ہی چھت تلے ممکن بنائی گئی ہے سرکاری محکموں کی خدمات آٹومیٹڈ پروسیس کے ساتھ چند منٹوں میں حاصل کی جا سکتی ہیں استقبالی ایک آنٹر پر معلومات لینے اور ٹوکن حاصل کرنے سے بدلوبہ خدمات حاصل کرنے تک ہر قدم سہولت، ہر قدم خدمت، مقررہ وقت میں خدمات کی یقینی فراہمی، انتہائی جدید نظام سے مانیٹرنگ شہریوں کی خودکار نظام کے ذریعے، ترخواست کے سٹیڈس تک رسائی مزید معلومات کے لیے ہیلپ لائن 0800-09100 پر موک کال کریں یا 9100 پر پسیمز کریں یہ ویب سائٹ fc.panjab.gov.p کے وزیٹ کریں آپ ایک خدمت مرکز ایپ ہی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک خدمت مرکز، خدمت میں جدد پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، پلاننگ اینڈ ڈیویلپنٹ ڈپارٹمنٹ، حکومت پنجاب پروگرام میں ایک بہت پھر خوش آمدید ناظرین وقفے سے پہلے آپ نے دیکھا ہم سوابی میں موجود تھے مشال خان کے والدین سے ہم نے گفتگو کی، باتچیت کی اس وقت ہم عبدالولی خان یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہیں اور یہ وہ جگہ اور اس کے اندر وہ سپاٹ ہے جہاں پہ چند روز پہلے وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہم یونیورسٹی کی انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے آخر وہ کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام تر صورتحال بنی اور اتنا افسوسناک واقعہ سامنے آیا اور ذلعی انتظامیہ کے افسران سے بھی ہم کوشش کرنے کے بات کرنے کی کہ شہر کے حوالے سے اس وقت حالات کیا ہیں اور ان کی سٹرٹیجی کیا ہے یونیورسٹی کپ کھولیں گے کس طریقے سے آگے اگر اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے اپنے کام انجام دیں گے جی ناظرین اس وقت ہم اولی خانی یونیورسٹی مردان میں موجود ہیں اور جو واقعات کچھ دن پہلے یہاں پہ رونما ہوئے وہ سلسل میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی سیو مردان ڈاکٹر امران صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر امران صاحب بڑی طویل آپ نے میٹنگ کی ابھی اور کافی چیزوں اس میں یقیناً آپ نے ڈسکس کی ہوں گی لیکن اس سے ہٹ کے ویسے ایک میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ بینگ اپاکستانی کے جو واقعات ہوئے اور جو ہماری جاگت آئی ہوئی پرسنلی آپ اس واقعے کو کیسا دیکھتے ہیں اور کیا فیل کرتے ہیں جی آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کسی بھی شخص کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ دی جا سکتی ہے نہ لیا جاننا چاہیے اور اگر کسی بھی یہ تو ایک بڑا سینسٹر معاملہ ہے اس کے علاوہ اگر میں تو سمجھتا ہوں کوئی چھوٹا موٹا بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے کسی شخص کی کوئی چیز ہے کوئی گڑی چوری ہو گئی کوئی چھوٹا موٹا جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی جو ہے یہ عدالتوں کا ایک نظام موجود ہے اور اس کے اندر یہ ہونا چاہیے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتی جو ہمارا سسٹم ہے اور جو ہمارا جو پروسیکیوشن کا سسٹم ہے اگر اس کی انوالومنٹ اس میں ہو جاتی اور لوگ جسٹس کو اپنے خود سے ایک وہ سٹریٹ اور موب جسٹس جس کو کہا جاتا ہے which is no justice actually اور اگر وہ نہ اس پہ کرتے تو یہ اس طرح کی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کوئی صورت کیال ہوتا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹائملی اگر کوئی کمپلینٹ تھی جیسے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ چار پانچ دن سے سٹوڈنٹس رہے ہیں اسے کوئی بات کر رہے تھے یا اس طرح کی گربر چل رہی تھی یا ٹینشن کی ایک فضاء بن رہی تھی تو اس وقت ٹائملی ایکشن نہیں لیا گیا پولیس کی جانب سے اگر لیا جاتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی نہیں جی ہم نے ہماری جو ریپورٹس ہیں اس کے مطابق تو یہ چار پانچ دن سے معاملہ جو تھا وہ نہیں تھا اور یہ شاید on spur of the moment کوئی اس قسم کی چیز ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ بات کہنا کہ جی کوئی پولیس کی طرف سے کوئی کاروائی یا وہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے اگر وہ کر دیا جاتا تو میرا خیال ہے اس طرح کا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس طرح کی کوئی واقعات جس سے آپ نے کہا کہ کوئی جاگہ سائی ہوئی ہے اور اس طرح لیکن اس میں آپ کا جواب دینے شاید نہ بنتا ہو لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پولیس سٹیشن ہے جسٹ از ٹون تھرو آوے اور بالکل قریب ہے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اگر ٹائملی پولیس کنڈنجنسی یہاں پہ آتی اور یہاں پہ کوئی کاروائی ہوتی تو شاید جان بچ سکتی تھی تو آپ کے خالبے کوئی ڈیلے تو ہوا ہو گئے یقیناً ان لوگوں کو یہ کہنا کہ وہ قانون کا راستہ استعمال کرتے جو ایک مذہبی جنونی ہے انتہا پسندی پہ پہنچے ہوئے ہیں تو شاید وہ اتنا مناسب نہ ہو اس موقع پہ دیکھیں جو ٹائم کی ٹائم منجمنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں ٹائم منجمنٹ پہ ایک کیجولی کومنٹ کر دینا مناسب نہیں ہوگا چیف منجمنٹ صاحب نے پرنشل گورنمنٹ نے اس پر ایک جوڈیشل انکوائری کر دی ہوئی ہے آرڈر کی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ کہ جو اب چونکہ سائنس ان ٹکنالوجی کا دمانہ ہے اور ہماری انویسٹیگیشن جو ہے وہ بڑی سائنسی خطوط پہ چلتی ہے تو موبائلز کا ڈیٹا لیا جا رہا ہے ایس ایم ایس کا ڈیٹا لیا جا رہا ہے کالز کا ڈیٹا لیا جا رہا ہے تو ٹائم کا جو بھی لیپس ہے وہ تو انویسٹیگیشن میں اور اس انکوائری میں سامنے آ جائے گا اور اگر انشاءاللہ سینٹ کو بھی پریفرنس اسی طرح دیں گے یا جیسے ہونی چاہیے اور اپنا بزنس جو ہے وہ وقت پہ ہنڈل انشاءاللہ کریں گے جنگی رازم صاحب ان کو منڈے کو سب کو ہدایات بھی بھی بھیجیں گے اور جو بزنس سے سینٹ سوالات اور جن کے جوابات میں کچھ تاخیر نظر آئی ہے اس پرابلم کو بھی فوری طور پر اس کا ازالہ کیا جائے گا چیرمنٹ صاحب نے تمام جو بالیمانی لیڈرز ہیں ان سے بھی رابطے کیے کچھ ساتھی میرے ساتھ ہیں اس وقت اور کچھ ساتھیوں سے انہوں نے ٹیلی فون پر بھی رابطہ کیا اور میں چیرمنٹ سینٹ رزا روانی صاحب کو مشکور ہوں کہ وہ انہوں نے ہمیجہ کی طرح بہت کاؤپریٹ کیا اور جو انہوں نے ایک اپنے بارے میں پیسلہ کیا تھا اس کو انہوں نے دردو کرنے کی رضا بندی ظاہر کی اور نہ صرف یہ بلکہ انشاءاللہ منڈے کو وہ سینٹ کا اجلاس بھی بلائیں گے کیونکہ یہ انڈیفینٹ پیڈٹ کے لیے یہ اس کو اورڈرن کیا گیا تھا سینٹ آئے اور انشاءاللہ منڈے کو اجلاس بھی ہوگا کل اس کا نوڈس ایشو ہوگا تو ہماری یعنی جماعت کی طرف سے میں تمام پلوٹیکل پارٹیز کا بھی اور خضورتاں چیئرمن رضا ربانیس صاحب کو مشکور ہوں کہ وہ ہمیجہ کی طرح انہوں نے میری بات کو سنا اور مزیراعظم کے پیغام کے نتیجے میں انہوں نے جو اپنا فیصلہ تھا اس کو واپس لیا اور انشاءاللہ وہ بذہتور چیئرمن تھے چیئرمن ہیں اور چیئرمن کے طور پر کام کرے گی یہ ایڈمیسٹریٹیو میٹرز ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں اور اس پہ انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزوں کو بھی آہاتا کریں گے اور ایڈمیسٹریٹیو جو ہوتی ہے جو کہ ایزی لی ہینڈل ہو سکتی ہے اب انشاءاللہ اس کے مطلق بھی اپنی پلاننگ کریں گے بہلا بھائی بہلا بھائی بنا ہے اور دوسرے ممالک میں تو پورم کو پوائنٹ آتی نہیں کیا جاتا ایک باندہ ہوسٹر پامل میں بیٹھ کے بزنس کار سرس کر رہا ہوتا ہے اور سب اس کو سنڈے ہوتے ہیں بہرحال قورم بھی ظاہرہ کے اگر ممبرز ہیں اگر وہ ہاؤس میں نہیں ہیں سائیڈ اپنی گیلیز میں ہے یا باہر کے ان کیفٹیریا میں ہے تو وہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے پر انشاءاللہ اس میں بھی انفرومنٹ ہوں سائیڈ اپنی گیلیز میں ہے سائیڈ کی وجہ ہے جب آ جاتے پھر بات ہوتی ہے تمام جو سپکولیٹو سٹوریز ہیں جو کہ صرف یا رومرز ہو سکتی ہیں یا اپنی سیلپ میٹ سٹوری جو ہے یا سوچ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ کوئی حقیقت نہیں ہے یہ فرمائے کہ میاں صاحب کی وجہ سے آپ یہ تین دیانی کرانے کو تیار ہیں کہ گزرائیں کہ صرف سینٹ کے لیے ہے یا اسمبلی کے لیے بھی ہوگا اور ان کی بات دونوں دونوں حوشش پرائی منسٹر کس طرح کی زمانتیں گے نہیں دیکھیں زمانت کی پاس میں ہے بھائی نہیں 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 میں ان کے بہاب پہ پوری جمعیداری کے ساتھ میں ملا ہوں اور مجھے پرائی منسٹر صاحب کی اجازت میں ملا ہوں ان کا پرائی منسٹر کا میسیج بھی ہے تو وہ کوئی اور کنڈیشن نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہم حاضری کو بہتر بنانے کے لیے جیسے میں نے ارض کیا کہ ہم دونوں ہاؤسز میں حاضری انشاءاللہ بہتر مزارہ کی ہوگی جیسے ہم صاحب کی طرف سے اطاعت جائیں گی کہ وہ کمام مزارہ جو ہیں وہ فارلیمنٹری جو بزنس ہے اس کو پریفرز دیں اور دونوں ہاؤسز کو سینٹ اور نیشن سمبی اپنے اپنے بزنس کو اٹینڈ کریں جیسے ہم نے بتائیے گا کہ اس نے بزرات اور احوان میں آ جائیں گے لیکن جو مطلقہ وزارتے ہیں جو کچھ سوالات جن سے اختر اپوزشن کے حراقی کے تاپوزارت ہوتے ہیں وزارت سے سوالات کے جواب کو اس کو بھی امپروڈ کیا جائے گا دیکھیں کئی جو اپنیسٹریٹیو ڈیسوس ہیں اس کو امپروڈ کیا جائے گا جیسے میں نے ارد کیا کہ اگر ایک دویئن میں غلط دویئن میں سوال چلا گیا جو مجھے پتہ چلے اور دوشی دویئن میں وہ سوال جو ہے وہ اس کو پر ریپرز کرنے میں ٹائم لگا تو یہ ساری چیزیں بھائی اپنیسٹریٹیو ہیں ہم انشاءاللہ سب لوگ جو ساتھی دائیں بھائیں میرے کھڑے ہیں پچھلے پچی سال تیس سال سے یہی بزرس میں ہیں چلے اس کو بہتر کرنا ہے داخلہ کارویہ وہ بھی معاملہ ڈسکس ہوا ہے ہوا ہے آپ مجھے اپنا ایسٹریٹیو دیکھتے تو ہمارا جو ہے جی ساری آپ لوگوں کچھ کریں گے جی 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 یہ بھائی یہ روٹین کی کوئی ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ ہی کوئی ایسی ضرورت ہے وہ ملنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چیئرمین میں مل سکتے ہیں عزیر آزم صاحب کسے لگتے ہیں وہ یہ میرا حال ہے نون ہیشوز ہم بے سکتے ہیں جی آپ نے کچھ کریں گے جی 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 ککر صاحب آپ کچھ کہیں گے نام آباب دی وزیر خزانہ ساگدار اور دیگر سیاف کی رہنمائی اس وقت میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور آپ کو پتاتے چلے کہ چیئرمین سینٹ نے پارلیمانی لیڈر سے رابطہ کیا ہے کہنا ہے وزیر خزانہ ساگدار کا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ مشکور ہیں کہ میہ رضا ربانی جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے جو انہوں نے ایناؤنس کیا تھا انہوں نے اپنی ایناؤنسمنٹ واپس دے لی ہے نہ صرف یہ بلکہ پیر کو اجلاس ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے انسٹرکشن دیں گے اور جو نوٹس ہے ایلاس کا وہ ایشو ہوگا وہ بلکل میرے لیے کل بھی چیئرمین تھے آج بھی اور کل بھی ہوں گے انہوں نے بلکل پانچ منٹ پر ہے جو میں وہاں دورہ ایران تو گزر گئی دورہ ایران تو گزر گئی دورہ ایران گزر گئی نہیں نہیں میرے میں ان کے بیاد پر میسیج لے گیا شکریہ میں نے بات کیا شکریہ میں نے بات کیا شکریہ میں نے مصطافی ہونے کے فیصلے سے دست برداری کی یقین دہانی بھی کرائی ہے اور وزیرا سزانہ سالگار کا کہنا تھا کہ شیئرمین سینٹ میرے رضا ربانی اپنے احوے پر اسی طور پر کام کرتے رہیں گے اور ایک سوال کے چواب میں ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر ہی باتچیت ہوئی ہے شیئرمین سینٹ سے اور وزیراعظم کی جانت سے ان کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین مزید اپ ڈیٹس کے لئے ساتھ رہیے مزید بھی ایکسپیکٹیڈ ہیں جی جی بالکل بیس لوگ ایف آئی آر میں نامزد ہیں اور ان کے گرفتاریوں کے لئے چاپتے ہیں یونیورسٹی انتظامیاں کیونکہ یہاں پہ یونیورسٹی کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے اپنے لوگ ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے پوچ گچ کی انگسٹیگیشن میں انہوں نے شامل تو کریں گے کہ پولیس کا کام تو اپنی جگہ انہوں نے باہر سے آنا ہے لیکن آپ کی اپنی سیکیورٹی بھی ناکام رہی اس واقعے کو کنٹرول کرنا ہے اجبل کل اس پر انگسٹیگیشن چال رہی ہے اور شکریہ ڈاکٹر امران صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین ڈی سی او مردان بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ یونیورسٹی کے حوالے سے کیا ان کے پاس معلومات ہیں اور آگے کیا پلان ہے یونیورسٹی جب کھلے گی تو اس پر کلوز مونیٹرنگ ہوگی کوشش یہ جلد از جلد کھل جائے لیکن برحال ان کا کہنا ہے کہ مردان شہر میں حالات نارمل ہیں اگرچہ سوگواری کی فضاء ہے ناظرین ہم اس حوصل کے باہر موجود ہیں جہاں سے مشال کو اس کے کمرے سے باہر گھسیٹ کے نکالا گیا اور پھر باہر لاکے اس کو تشدد کر کے حلا کر دیا گیا یہ وہ ہاؤسٹل ہے عبدالولی خان یونیورسٹی کی اور جو واقعات سامنے آئے جو ویڈیوز آئیں اور جو لوگوں نے دیکھیں وہ تمام تر ظلم کے واقعات اور بدترین تشدد اسی جگہ پہ ہوا اور ماب کی شکل میں جو لوگ یہاں پہ آئے اور انہوں نے جس طریقے سے مشاہد تشدد کی اس پہ کیا اگزیکلی ہوا آئی بٹنس ہمارے پاس موجود ہیں یونیورسٹی کے پرووست پروفیسر فیاض علی شاہ صاحب اور ایک بات یہ بھی کہ اس وقت یہ ناصف یہاں پہ موجود تھے بلکہ مشاہل کو بچانے کی لئے وہ آگے آئے اور زخمی بھی ہوئے اس میں کریک بھی فائم رونگ کہ یہ سارا باقعہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم مائنم اس پروفیسر سید فیاض علی شاہ اور ریسنٹلی ایک پوائنٹڈ ایک پرووست ورہید ادھر ایک میٹنگ ہو رہی تھی میٹنگ جب ختم ہوئی یہ تقریباً ایک بجے سوا ایک بجے کا وقت ہے تو میں جب آفیس سے نکلا تو ایک بہت بڑی پروسیشن جا رہی ہے میں نے پوچھے یہ کیا ہے کہنے لگا کوئی بندیں ادھر کھلے تھے کہ کسی نے مذہب کے خلاف بات کی ہے اور یہ ان کو مطلب ہے they want to take action against them I rush to the spot یہ لوگ منیجمنٹ سائنس میں تقریباً پندرہ سو اپنے لڑکے ہوتے ہیں اور بچیاں بھی پڑتی ہیں یہ ماب جو ہے سینکڑوں میں تھا تو یہ وہاں پر گس آئے میں چونکہ ایک بمہدار آفیسر ہوں اسی نیوورسٹی کا I rush to the spot when I enter the office of the chairman of the journalism department this Abdullah was وردیل and the chief proctor and the director Edmund and other officers of the university even the DST was present at their occasion and they wanted to talk just to settle جو ماب تھا وہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہنے جی بات یہ ہو رہی تھی کہ مطلب ہے کہ اگر یہ گلٹی ہے چار شے تو ہم ان کے خلاف یونیورسٹی کے قانون کے مطابق ایکشن لے لیتے یہ باتیں ہو رہی تھی اور سردنلی ماب جو ہے they forcefully entered the office and the office over there at the initial stage the situation was developed over there so انہوں نے چڑکیاں بھی توڑ دی اور دروازے بھی توڑ دی اور اس لڑکے کو زندقوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے پولیس اور ہم اس لڑکے کو کانون کے مطابق مطلب ہے اس کے ساتھ نبڑنا ہاں بالکل میرا ہاتھ اسی واقعے میں موکے پر زخمی بھی ہو گیا اور بھی لڑکوں کو زخم آگئے اور پھر جو ہے پولیس اور ہم نے اس بچے کو نکال باہر کیا جب یہ ہوا اور وہ یہاں تک پہنچے تو اس میں وقت کتنا لگا کتنا ٹائم لگا بات یہ ہے تقریبا دو بجے ہم میٹنگ میں تھے تو دو بجے کے قریب وارڈن نے مجھے اطلاع دی کہ اس لڑکے کو لگے جب آپ کے سامنے صورتحال ڈیویلپ ہوئی وہاں پہ محب تھا آپ کو بھی زخمی کیا باقی لوگوں کو بھی اور اس کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی تھی تو فوری طور پہ پولیس کو یا باقی اداروں کو کیوں نہیں دلک کیا گیا بات یہی پولیس کو طلب دیا گیا تھا وہ ویلنگ ٹائم ادھر موجود تھے ادھر اس منیجمنٹ سائنس میں پھر ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ مملہ ختم ہو گیا لڑکے کو اس کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا بعد میں وارڈن کیونکہ ادھر بیٹھتے ہیں اور اس کو جب ماب کا پتہ چلا کہ لوگ آ رہے ہیں تو انہوں نے یہ دروازے بن کر دی یہ تین گیٹھ ہیں اس کے تو ان ماب نے اس دروازے کو توڑ دیا پھر اوپر چلے گئے اور اس لڑکے کو درگ دی آپ پرسنلی جانتے تھے اس لڑکے کوئی نہیں نہیں میں نہیں جانتا تھا کیونکہ میں نے پوچھا لوگوں سے جو میرے آفس میں تھے کہ بھئی اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ وغیرہ تو آپ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں تھی آج چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب نے سمبلی میں یہ بات کی کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ملا ایسا کہ اس نے خدا نہ خواستہ گستافی رسول کا جھرم کیا اور مرتقب ہو لیکن یونیورسٹین تظامیہ نے ایک سرکولر یا ایک نوٹفیکیشن جو جاری کیا اور تین سٹوڈنٹس برشمول اس بچے کے جس کی ڈیتھ ہو گئی ان کو اپنی انڈسٹری سے نکال دی میں وضاحت کرتا ہوں یہ غلطی سے اٹھوز ایک لیریکل مسٹیک کیونکہ ڈیتھ بارڈی کا تو کوئی وہ نہیں کرتا رسٹکیشن نہیں کرتا ہم نے میٹنگ کال کی اور ایک کمیٹی کلسٹیچوٹ کی جس ٹو پروب انٹو دی میٹھر اور یہ بھی کہا لوگوں کو کہ ہم ایکشن لے لیں گے جن پر چارجز ہیں یہ مشال اس میں نہیں تھا بعد میں ہم نے کلیریفیکیشن وضاحت بھی کر آپ نے وضاحت کی لیکن آپ نے جو باقی دو سٹوڈنٹس ہیں ان کو یونیویسٹی سے نکال دیا ہے نہیں ہم نے نکال نہیں دیا ہے ہم کیونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور انویسٹیگیشن کے نتیجے میں پر فیصلہ ہوگا لیکن نوٹیفیکیشن میں ایکسپلشن کا ورڈ نہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ سسپنشن کی بات ہے اور یہ غلطی سے ہم نے مطلبے کہ آن ایر بھی کیا ہے رات کے وقت اور لوگوں کو پتہ بھی چھلائیں لیکن یہ غلطی ہوئی ہے جس نے یہ نوٹیفیکیشن لیکن ہمیں جو ہم نے معلومات لیا تو یہ ہوا کہ یہ معاملہ ایک دن کا نہیں ہے کئی دنوں سے یہ بات چیز چل رہی تھی تو اگر ٹائملی ایکشن لیا جاتا ہے یہی نوٹیفیکیشن پہلے ہی آپ کرتے ہیں تو شاید میں فل ریسپنسیبیلیٹی یہ بات کہتا ہوں وسوق کے ساتھ کہ ہمیں ایسی کوئی اطلاع نوٹیفیکیشن نوٹیفیکیشن اگر مجھے ملتی تو میں ضرور ایکشن لے لیتا جی ناظرین میں اس وقت اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں چند روز پہلے مشال خان کو چند درندوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا یہ وہ ہسٹل ہے پیچھے اوپر کمرے سے اس کو گسید کے نیچے لائے اور اس جگہ پہلا کے اس کو لکڑیوں سے پتھروں سے تشدد کر کر کے ہلاک کر دیا اور اس کا قصور جو بھی تھا لیکن اس کے اوپر یہ شک تھا کہ وہ ایک جرم کا اور بڑے سنگین جرم کا مرتقب ہوا ہے لیکن جیسا کہ صوبائی حکومت کی انتظامیہ نے حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ نے بھی کہا کہ اس کے شلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا یہاں پہ کئی سوال پیدا ہوتے ہیں ہم نے اس کے گھر بھی گئے اس کے والد سے ملے اس کی والدہ نے بات کی اس کی قبر پہ گئے یونیورسٹی کی انتظامیہ سے ہم نے بات کی ہم نے ڈسٹرک انتظامیہ سے بات کی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا پورا معاشرہ اس ظرم میں ملوث ہے کیا انتہا پسندی ہمارے معاشرے میں اس حد تک چلی گئی ہے جہاں پہ اس کو قابو کرنا ممکن نہیں ہے اور دوسرے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر دفعہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے یہ بات ضرور کی جاتی ہے کہ اگر پولیس اپنا کام بقتے کرتی تو یہ نہ ہوتا اگر یونیورسٹی کی انتظامیہ پہلے ان سٹوڈنٹس کے خلاف جن کے بارے میں الزام تھا یا شک تھا کہ وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں جرم کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوتا تو یہ موب جسٹس نہ ہوتا اس کو موب جسٹس تو نہیں بلکہ موب انجسٹس کہنا چاہیے لیکن یہ کیس ایک جمع ایک دو کا ہونا چاہیے ماضی میں کتنے ہی کیسز ایسے ہمارے سامنے آئے جس پہ ہم نے کہا کہ اگلی دفعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا اپنی ذمہ داریوں کو ہم پہچانیں گے دوبارہ سے کوئی شخص یا کوئی اس طرح کا گروہ جنونیوں کا انتہا پسندوں کا لوگوں کو سزا خود سے آکے نہیں دے سکے گا پاکستان میں ایک قانون ہے چاہے کوئی شخص چھوٹا جرم کرے یا بڑا جرم کرے سزا اس کو قانون کے مطابق عدالت سے ملنی چاہیے لیکن ہمارا یہ وطیرہ نہیں رہا ہر غلطی سے ہم کہتے تو ہیں کہ سبق سیکھیں گے لیکن ہم کبھی سبق نہیں سیکھتے اور ہر بات یہ کے بعد ہم دوبارہ سے وہ پرانی باتیں دور آتے ہیں امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے تھامے رکھنا چاہیے لیکن پھر بھی ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ بہت بگ گزر چکا ہے بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کتنی اور انسانی جانیں ہم اور ضائع ہوتے ہوئے دیکھیں گے انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہے یہ بڑا لمبا اور سلو پروسس ہے اس سے ہر شخص کو کسی شخص کو اس سے انکار نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کام ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا وہ تو فوری طور پر کیا جا سکتا ہے اور شاید یہ کام اگر اس واقعے میں پہلے ہو جاتا تو یہ نوبت نہیں آتی قصور وار وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس کو مارا اور قصور وار وہ لوگ بھی ہیں جو اس کو بچانے میں ناکام رہے اب سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے جائے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا انتظار رہے گا بق ختم ہو گیا اجازت دیجئے خدا حافظ